اسلام علیکم امیرون کیا جالے آپ سب کے امید کرتے ہیں سب ٹک ٹاک ہوں گے حریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آرسی انفرمیٹنگ ویڈیوز میں آپ سب کو شامدید آج کی جو ویڈیو ہے دوستو بہت ہی مزیدار ہے جی ہاں بلکل آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم پاکستانی سیٹیزن پاکستانی عوام ہم اپنے گرین پاسفورڈ پہ کن ممالک کا ویزا بلکل فری ٹریول کر سکتے ہیں جی ہاں بلکل ہم نے جس ٹیگٹ کروانی ہے اور چلے جانا ہے ڈریکٹ اس کنٹری میں ویزٹ کے لیے دوستو پاکستانی پاسفورڈ کمزور تو ہے لیکن اتنا کمزور بھی نہیں جی ہاں بلکل آج میں آپ کو یہ ساری ڈیٹیل آپ کو دوں گا کہ پاکستانی گرین پاسفورڈ پہ ہم کن کنٹری کا ویڈاوٹ ویزا فری ٹریول کر سکتے ہیں ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میری تمام نئے دوستوں نے کو گست ہے کہ میرے چینل کو سبکرائب کر دیں بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ میری تمام نیکسٹ انفورمیٹنگ ویڈیوز ڈریکٹ لی آپ تک پہنچ سکیں جی تو دوستو دوزار اکیس کی ہیلری کے سرچ کے مطابق دنیا کے جو مضبوط ترین پاسفورڈ ہیں وہ جیپان اور سنگاپور کے ہیں جی ہاں دوستو دوزار جیپان اور سنگاپور کے جو سیٹیزن ہیں جو عوام ہیں وہ دنیا کے ایک سو بانوے کنٹریز میں ویڈاوٹ ویزا فری ٹریول کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے جرمنی جو کہ دنیا کے دوسرے نمبر پہ ہے اور یہ ون نائٹی ایک سو نبے کنٹریز میں جو ویڈاوٹ ویزا فری ٹریول کر سکتے ہیں تیسرے نمبر پہ دوستو آتا ہے انڈیا جو کہ دنیا کے 90 کنٹریز پہ ویڈاوٹ فری ویزا ٹریول کر سکتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی تو پاکستان دنیا کے کنٹریز کے لحاظ سے سب سے انڈ میں سے چوتھا نمبر ہوئے ہیں سب سے آخری نمبر جو افغانستان ہے اور پاکستان کا چوتھا نمبر ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو پاکستان گرین پاسپورڈ ہے اس پہ پاکستانی سیٹیزن جو ہیں وہ دنیا کے 38 کنٹریز میں ویڈاوٹ ویزا فری ٹریول کر سکتے ہیں آپ نے جسٹ ٹیگٹ کروانی ہے اور چلے جانے اس میں تین قسم کے ویزے ہوتے ہیں اب میں آپ کو ڈیٹیل شیئر کر دیتا ہوں نمبر ون ویزا فری کنٹری جس میں جسٹ آپ نے جسٹ ٹیگٹ لینی ہے اس کنٹری کی اور جہاز پہ بیٹھ کے چلے جانے کوئی ویزے کی ضرورت نہیں ہے یہاں بالکل جسٹ آپ نے ٹیگٹ لینی ہے ٹیگٹ کروانی ہے اور چلے جانے دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے ویزا آن آرائیول ویزا آن آرائیول کا مطلب ہے کہ آپ یہاں سے ٹیگٹ کروائیں گے اس کنٹری جائیں گے وہاں ائرپورٹ پہ جا کہ ان کی امیگریشن سے آپ وہاں پہ ویزا لگوائیں گے وہ بدن 5-10 منٹ 5 سے 10 منٹ کے اندر آپ کو ویزا لگوا کے آپ کو دے دیں گے اور آپ ان کا کنٹری ویزر کر سکتے ہیں تیسے نمبر پہ آتا ہے الیکٹرونک ویزا جسے آپ ای ویزا بھی کہتے ہیں یہ جسٹ آپ گھر بیٹھے اپنے موبائل سے لیپٹاپ سے کسی بھی ویب سائٹ سے اس کو آن لین آپ اپلائے کرتے ہیں یہ آپ کو آن لین ملتا ہے آپ ٹیگٹ کرواتے ہیں اور ڈریکٹلی چلے جاتے ہیں جی تو دوستو اب ہم بات کریں گے کہ جو آپ کے گرین پاسپورٹ پہ ویزا فری ٹریول ہے اس پہ آتا ہے سب سے پہلے نمبر پہ ڈومینیکا سیکنڈ نمبر پہ ہے ہیچی تھرڈ نمبر پہ ہے میکنیشیا چوتھے نمبر پہ ہے بنواتو پانچوے نمبر پہ ہے نیویو چھتے نمبر پہ ہے مانسٹریٹ ساتوے نمبر پہ ہے ٹرینی ڈیڈ اور آٹھوے نمبر پہ ہے تو باغو یہ وہ کنٹری ہیں جہاں آپ ویزا فری ٹریول کرتے ہیں سیکنڈ ہم بات کریں گے ویزا آن آرائیول کی جو آپ وہاں ان کے پاس ان کے ائرپورٹ پہ جا کے ان کے امیگریشن سے ویزا لگوائیں گے جو آپ کو within 5 سے 10 منٹ آپ کو مل جائے گا اس میں سب سے پہلے نمبر پہ آپ کے پاس آتا ہے کتر کینیا مالڈیوز کمبوڈیا موروتینیا نیپال اینڈ یوگانڈا یہ وہ کنٹری ہے جو آپ یہاں سے ٹگٹ کروائیں گے ان کے ائرپورٹ پہ جا کے آپ وہاں سے ویزا لیں گے اور آگے چلے جائیں گے تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے الیکٹرونک ویزا جسے آپ ای ویزا بھی کہتے ہیں ای ویزا کے اندر ہمارے پاس آ جاتا ہے سنگاپور ملیشیا ازربائیجان تھائیلینڈ ترکی یو اے ای اینڈ اومان یہ وہ کنٹری ہے جہاں جس کو آپ آن لائن ویزا گر بیٹھے اپنی ویب سائٹ سے اپنے لیپ ٹاپ سے آپ اپلائی کرتے ہیں یا اون لائن ویزا ویدن ٹو تھری یا سیون ڈیز کے اندر آپ کو مل جاتا ہے آپ کو ایمیل آ جاتا ہے اور آپ ٹیگٹ لے کے چلے جاتے ہیں تو جوستو یہ آج وہ نیوز تھی جو کافی انٹرسٹنگ اور کافی مزیدار تھی سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو اچھے لگے ہوگی میری اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے پاکستانی جو ون نائنٹی ٹو کنٹریز کو ویڈاؤٹ فری ویزا ٹریول کر سکتے ہیں میری دعا ہے کہ ہم بھی انشاءاللہ ان کو ایک دن کراس کریں وہاں تک پہنچیں تو دوستو یہ چھوٹی سی انفرمیشن تھی امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھے لگے ہوگی بھائی کو لائک کرنا شیئر کرنا کومنٹ کرنا نہ بھولیے گا اپنا حیاء رکھئے گا تینک یو نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیکسٹ انفرمیشن کے ساتھ اللہ حافظ